جب اللہ تعالیٰ نے حکم جیا فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس نے سوائے شیطان کے اس نے کہا اے اللہ میں اس مٹی سے بنے ہوئے بندے کو میں سجدہ کروں میں تو آگ سے بنا ہوں تو کپر کیا تو اس کے بعد اس نے وعدہ کیا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو چیلنج کیا تھا کہتا ہے اے اللہ جیسے آپ نے مجھے گمراہ کیا اپنی گمراہی اللہ تعالیٰ پر ڈال دی آپ دیکھئے گا کہ میں اس آدم اور آدم کی اولاد کو ورغلانے کے لیے اس وسوسے ڈالوں گا اور آگے پیچھے رائٹ لیفٹ ہر طرف سے میں اٹیک کروں گا اور اے اللہ آپ دیکھیں گے ان کی وجہ سے آپ نے مجھے جنت سے نکالا ہے آپ دیکھیں گے کہ ان کی اکثریت شکر گزار نہیں ہوگی اور پھر آدم علیہ السلام کے اوپر جو اس نے پہلا وار کیا شیطان نے کیا کہا قرآن مجید کے الفاظ ہیں شیطان نے وسوسے میں ڈالا آدم علیہ السلام کو اور ہوا علیہ السلام کو اور آگے پرپس بھی بتا دیا کہ کیوں اس نے کیا اس نے وسوسہ اس لیے ڈالا اس لیے نہیں ڈالا تاکہ وہ شرک کریں یا وہ کسی کو قتل کریں مرڈر کریں نہیں جو پہلا اٹیک کیا شیطان نے آدم علیہ السلام کے اوپر وہ کیا تھا کہ اس اٹیک کے بعد آدم اور ہوا علیہ السلام کے کپڑے اتر جائیں ان کی شرم گاہیں واضح ہو جائیں ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں یہ شیطان کا سب سے پہلا اٹیک تھا اور آج انسان دھڑلے سے اپنی منمانی کرتے ہوئے بغیر کپڑوں کے باہر آتا ہے کپڑے پہنے ہوتے بھی ہیں لیکن کہ اس نے کپڑے ہی نہیں پہنے ہوئے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے یہ میں اشارہ ہی آپ تک پہنچا سکتا ہوں آپ کو بہتر پتہ ہوگا اور ہم کسی نون مسلم کنٹری کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم اپنے ملک کی بات کر رہے ہیں ہم مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں اور اگر آپ ان سے اگر کہہ ہی لیں کہ اتقی اللہ کا خوف کرو اور وہ پھر آپ کو ایسے کہیں یعنی ایسے آپ کو ریپلائی دیں گے کہ ایز ایف آپ نے کوئی ایسے کوئی گناہ کر لیا